شیئر کریں چینی چار کھانے کے چمچے میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو میٹھا پسند آئے اس حساب سے آپ اس میں چینی یا میٹھاس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور برف چلی جائے گی برف بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنا آپ کو تھنڈا رکھنا ہے اتنا آپ اس میں برف ڈالیں تو برف چلی گی اور اس کے علاوہ اس میں ٹو ٹیبل سپون میں لال شربت ڈال رہی ہوں کوئی سا بھی لال شربت ہر گھر میں موجود ہوتا ہے رمضان میں لال شربت سب کے گھر میں بنتا ہے تو ٹو ٹیبل سپون لال شربت کے چلے جائیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بلینڈ کر دیں اچھا سا جو ہے اس کو مکس کر دیں تو یہ ہمارا مزیدار سا جو ڈرنک ہے وہ تیار ہے سٹوبری سمودھی بہت زبردست بنتا ہے بہت ہیلڈی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو اور مزیدار بنا سکتے ہیں جو بھی آپ اس میں مزید ایٹ کرنا چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ مزیدار سا ڈرنک ہمارا تیار ہے اور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جوسر مشین میں سب سے پہلے ہم اسٹوبری ڈالیں گے ایک کپ اسٹوبری میں ڈالوں گی جوسر مشین میں اور یہ ایک کپ پائنپل جوس ہے پیکٹ کا ایک کپ میں نے چاہے والے کپ کی میجرمنٹ لی ہے تو ایک کپ پائنپل جوس چلا گیا آپ چاہیں تو فریش پائنپل جوس بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ برف چلی گی برف آپ اپنے ساپ سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو تھنڈا پسند ہے آپ اس حساب سے اس میں برف ڈال سکتے ہیں اور یہ آئس کریم ہے ونیلہ آئس کریم ایک کپ ونیلہ آئس کریم ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو سٹارٹ کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ اور مزے گا بنے گا تو ایک کپ ونیلہ آئس کریم چلی گئے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں چینی بھی آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے اس حساب سے رکھیں میں ٹو ٹیبل سپون اس میں چینی ڈال رہی ہوں اور یہ دودھ اس میں چلا جائے گا ایک کپ وہی جو چائے والا کپ ہوتا ہے اس کی میجرمنٹ میں نے کیا ہے تو ایک کپ اس میں جو ہے وہ دودھ چلا گیا اور اب ان ساری چیزوں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بلینڈ کر دیں گے جب تک ہمارا مزیدار سا جو ڈرنک ہے وہ تیار نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا اسٹرابری کولارڈا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے مزیدار سا اور تو چلیے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جوسر مشین میں میں خربوزہ ڈالوں گی ایک کپ خربوزہ لیا ہے میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے بس خربوزے کو تو ایک کپ خربوزہ چلا گیا اور اس کے علاوہ چینی ڈالوں گی چینی میں تین ٹیبل سپون اس میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ میٹھا رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا رکھنا ہو اس حساب سے آپ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں میں تین ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور اس میں شربت جائے گا روحفزہ شربت میں اس میں ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون آپ چاہیں تو جامیشیری ڈالیں چاہیں تو روحفزہ ڈالیں جو آپ کے گھر میں بنتا ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں روحفزہ ڈالنا چاہیں جامیشیری ڈالنا چاہیں جو آپ کو پسند ہو تو اس میں شربت چلا گیا تین ٹیبل سپون اور اب میں اس میں برف ڈالوں گی خوبصاری اس میں برف ڈالیں جتنا آپ کو تھنڈا رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس میں جو ہے وہ خوب ساری برف ڈالیں اس کے علاوہ اس میں لیمن جوز جائے گا ٹو ٹیبل سپون میں اس میں لیمن جوز ڈال رہی ہوں یا پھر آپ ایک درمیانے سائز کا نیمبو لے کے اس کا رس اس میں نچوڑ کے ڈال سکتے ہیں تو یہ نیمبو کا رس چلا گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بلینڈ کر دیں گے اچھا میں اس میں کسی قسم کا پانی کا یوز نہیں کر رہی ہوں نہ ہی دودھ کا یوز ہوگا یہ پیور خربوزے کا شربت بنے گا اس میں جو ہم نے برف ڈالی ہے وہ پانی کا کام کرے گی ویسے تو کسی قسم کے پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ ضرورت محسوس کریں تو تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں ویسے یہ پیور خربوزے کا بنتا ہے یہ مزیدار سا خربوزے کا جو ڈرنک ہے وہ تیار ہو گیا ہے خربوزے اور روحفظہ کا سا کسی bueno روحفظہ ہم موسیقی